بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وضائف ٹیچا چینل کے اندر تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتے ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین اللہ کریم کے فضل و کرم کے ساتھ خیریت و آفیت کے ساتھ ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بھائیوں کے تمام مسائل کو حل فرما دے معزز ناظرین و حاضرین ربعی الاول کے پہلے اشرے میں جن جن لوگوں نے دعا کے لیے ہمیں کمیرس کیا ہے ان تمام اسلامی بین بھائیوں کا دو نام فہرست میں لکھ دیا گیا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بارہ ربعی الاول کی سلانہ اجتماعی محفل میں ان کا نام دعا میں ضرور شامل کیا جائے گا اور جو جو ناظرین اپنے لئے دعا میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں اپنا نام دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپنا نام اپنے والدین کے نام کے ساتھ اپنے مسائل کے ساتھ شیئر کریں ہمارے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کر کے کمیرس کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا نام بھی دعا میں ضرور شامل ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ سرور کون و مکان دو جہاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں تمام اسلامی بہن بھائیوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر ان کے تمام مشکلات کو آسان فرما دیں معزز ناظرین و حاضرین ربی الاول کا دوسرا مبارک اشرہ شروع ہونے والا ہے دوسرے مبارک اشرے کا خاص عمل لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس مختصر سی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ مختصر اور بابرکت عمل آپ کو بتایا جائے گا صبح کے وقت اللہ کریم کا ایک نہ ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دولت اتنی زیادہ آئے گی کہ شمار نہ کر سکو گے جو مانگو گے صبح سوری نکلنے سے پہلے ملے گا گھر مال نوکری قدموں میں نچھاور ہوگی اللہ سے جتنا مانگو گے ایک دن میں مل جائے گا بس صرف صبح و فجر کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں اور جس کام کے لیے بھی آپ دن میں جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ہر کام جلد اور کام یاب ہوگا آپ کے تمام مشکل کام آسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یہ عمل کر لیں اگر صرف اور صرف فجر کی نماز کے بعد بھی یہ عمل کر لیں گے تو سارا دن برکات ہی برکات ہوں گی اور اس باب برکت عمل کا کمال اپنی آنکھوں سے دیکھو گے بڑھتے ہیں ناظرین عمل کی جانب کی عمل کیا ہے سب سے پہلے آپ نے فجر کی نماز کے بعد اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر ایک سو گیارہ مرتبہ یا سمیعو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ عمل شروع کرنا ہے اور یا سمیعو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ لینا ہے اس کے معنی ہیں سب کی سننے والا جب آپ صبح و نہار موہی اپنے رب کو یاد کرو گے اور اس کو پکارو گے یا سمیعو تو انشاءاللہ تعالی جو مانگو گے سورج نکلنے سے پہلے ملے گا اور یہ عمل آپ ربیو الاول کے دوسرے مکمل عشرے میں کر سکتے ہیں اس میں کوئی ممانت نہیں ہے اگر اس کے علاوہ آپ کسی اور ماں میں بھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو بے شک سب مہینے اللہ کے ہیں آپ تمام اسلامی سال کے تمام مہینوں میں سال کے بارہ مہینوں میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں اس کی آپ کو اجازت ہے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا اور اس ویڈیو کو سواب کی نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا اور آسک وضائف تیجھے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری رہنمائی کرنا انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے لئے ہمیشہ دعا گو رہیں گے اور اللہ تعالی تمام اسلامی بہن بھائیوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہتی ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ